ہیلو گائز نیکس اپسوڈ کے سٹرائٹ سے پہلے آپ لوگ میرے جنگ کو سبسکرائب کریں گے سب ہی نیکس اپسوڈ کو سٹرائٹ کرتے ہیں جیائنگ جو لیان کو کول کرتی اور اسے بتا رہی ہوتی ہے کہ تمہیں پتہ تمہارے سکھانے کی وجہ سے میں اپنی ٹیسٹ میں پاس ہو گئی اور مجھے پرموشن بھی مل گیا ہے یہ سنکا لیان کہیں لگتا ہے کہ یہ تو اچھی بات اور جیائنگ کہتی کہ میں تمہیں اس کے بدلے میں ٹریٹ دینا چاہتی ہوں اور ابھی میں تمہارے گھر کے سامنے اور تم کہاں پر ہو تو وہ بتاتا ہے کہ میں تو بزنس ٹریپ پر گیا ہوا ہوں کسی اور دنگ کھا لیں گے جیائنگ آگے سے اس کی بات سننے کے بعد کہیں لگتی ہے کہ اگر تم منع کرنا چاہتے تو مجھے سیدھا منع کر سکتے ہو اس طرح ایکسکیوز دینے کی ضرورت نہیں ہے تو لیان بتاتا ہے کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے میں سچ میں بزنس ٹریپ پر گیا ہوا ہوں کال آتا ہوں تو تم سٹریٹ بھی لے لوں گا اب لیان دکھایا جاتا ہے جو اصل میں میسس جیائنگ سے ملنے کے لیے گیا تھا وہ بھی اسے دیکھا کافی خوش ہوتی اور کہیں لگتی ہے کہ تم تو کافی ٹائم بعد آئے ہو مجھے تو تم پہچانے بھی نہیں جا رہے تھے تو لیان ان کے پاس بیٹھ کر کچھ باتیں وغیرہ کرتا اور جیائنگ کے بارے میں بھی پوچھے ہوتے اس کے بارے میں بتا رہی ہوتی کہ کافی ٹائم سے میں اسے ملی نہیں ہو کہ اس کا پتہ ہے کچھ اسے تو مجھے کال بھی نہیں کی تو لیان بتاتا ہے کہ ہاں میں کچھ ٹائم پہلے ہی جیائنگ سے ملا تھا وہ بلکل ٹھیک ہے پر اس کی گھنٹ مات اس کے بارے میں بتانے لگتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے کم تھے اور میری طبیعت بھی خراب تھی میرا ٹریٹمنٹ ہونے والا تھا اسی لئے وہ کالیج کو چھوڑ کر کمانے کے لئے گئی تھی اور میں نے اسے منع بھی کیا تھا کہ میرے لئے ایسا کچھ بھی نہیں کرو ابھی تو تمہیں کالیج کا سرٹیفکیٹ بھی نہیں ملا پر جیائنگ نے ضد کر دیر کے وہ کچھ نہ کچھ پیسے کما کر لائے گی اس لئے وہ یہاں سے چلی گئی وہ پیسے تو بہت کماری تھی پر جب واپس آئی تو سموک اور ڈرنگ کرنا زیادہ سٹارٹ ہو گئی تھی یہ دیکھتے کر مجھے بھی کچھ ہوتا تھا اور محلے والے بھی اس کو دیکھتے کر باتیں کرتے تھے کہ اس لٹکی کو کیا ہو گیا ہے اور میں نے تو اسے روکنے کی کوشش کی پر وہ اپنی سعادت کو ختم کرنے کی رتیار ہی نہیں تھی اور لاکھوں میں پیسے کماتی تھی اب میسیس جیائنگ کی باتیں سننے کے بعد لیا جو واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جیائنگ اسی کے ویٹ میں بیٹھی ہوتی اب یہ جیائنگ کو پہلے کھڑے ہو کر دیکھنے لگتا اور اسے میسی جیائنگ کی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہے اور پھر جب جیائنگ کے پاس جاتا ہے تو جیائنگ اسے کہیں لگتا ہے کہ تم لیٹ کیوں ہو گئے اب تو اسے جیائنگ کی حالت پر درس آ رہا ہوتا ہے یاد ہے کہ اسے درنگ پی کرنے نہیں دے رہا ہوتا پر جیائنگ نے تو اسے پرامیس کیا تھا کہ میں تھری ڈرنگ کی گلاس تمہارے ساتھ پیوں گی تو وہ کہتا ہے کہ تم مجھے ریسٹورنٹ میں کیوں دے رہی ہو مجھے جہاں تک پتے تمہاری پی تو تو تھاؤزنڈ ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ ہاں تھوڑے پیسے لگا لیا تو کیا ہوا اور ویسے بھی مجھے پرموشن مل گیا تو نیکس منٹ میرے پاس زیادہ پیسے ہوں گے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہاں پر لیان جو اس کو تھرٹھلا سنیٹرنگ کرنے دیتا اس کی جگہ پر کچھ بھی لیتا ہے اور جیائنگ تو اس کی پیسے بھی اسے واپس کرنے لگتے جو اس نے کپڑوں اور چیزوں پر لگائی تھے اب وہ اسے پیسے تو لے لیتا ہے پر بسیس جیائنگ والی بات سے اسے کہیں لگتا ہے کہ اگر تمہیں میری ہیلپ چاہیے تھی تو تم نے مجھے کیوں نہیں یاد کیا تم یہاں پر کیوں نہیں واپس آئی میں تمہاری ہیلپ کرنے کے لیے تیار تھا اب اسے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ کیا مطلب کیونکہ یہ پہلے والی جیائنگ کو تھوڑی نہ جانتی تھی اور نہ اسے کچھ پتا تھا کہ وہ کس طرح کبھی ہیلپ کرتی تھی اور اس کا اس سے کیا کنیکشن ہے اور پہلے کیا ایموشن باتیں ہوئی تھی ان دونوں میں اور لیان کہیں لگتا ہے کہ میں نے اپنی پرامیس کو توڑا میں نے جب بولا تھا کہ میں تم سے ملنے کے لیے آؤں گا اور تمہیں بغیر بتائی یا ایسے چلا گیا تھا اگر تم اس سے ناراض ہو تو مجھے بتا تونا میرے ساتھ ایسا بھی ہیلپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جیسے کہ تمہارے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں یا میں نے تمہارے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں اب لیان کی باتیں سننے کے بعد وہ اسے کہیں لگتے ہیں کہ میں نے تمہیں کتنی بار بتایا کہ میں وہ والی جی آنگ نہیں ہوں جسے تم جانتے ہو مجھے نہیں پتا پہلے والی جی آنگ اور تمہارے درمیان کیا ہوا تھا پر جو بھی ہوا تو وہ ایک پاس تھا تمہیں اس پاس کو بھول جانا چاہئے لیان کہیں لگتے ہیں کہ پاس کو کیسے بھولوں اور پھر اس کی بات مان کر پاس کو بھولنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا اور ہمارے سے جب جا رہا ہوتا تو جیانگ اس کو جا کر روکنے لگتے ہیں کہ پلیز تم پاس کو بھول بھی تو سکتے ہو نا اور جیسے میں یہاں پر آئی تھی تو سب سے پہلے پرسن مجھے تم ملے تھے میں نے تم اپنا دوست مانا سب کچھ بتایا پر تم تو میری بات پر یقین کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو مجھے سب سے زیادہ ضرورت دوستوں کیونکہ میرے پاس کوئی بھی فیملی نہیں ہے پہلے بھی تو ہم ساتھ میں ہوتے تھے نا یہ کہہ کر اسے اندر لے آتے اور لیان بھی اس کو حق کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم سچ میں دوستی چاہتی ہو تو ٹھیک ہے میں بھی تمہارا دوست بننے کے لیے تیار ہوں تو میں میری کبھی بھی ضرورت ہو تو میرے پاس آ سکتی ہو یہ سن کر جیانگ کہتی ہے کہ ہم دوست ہیں اس کا مطلب تمہ بھی کبھی میری ضرورت ہو تو تم بھی آ سکتے صرف میں نے نہیں آنا تو لیان بھی کہہ دیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے فرینڈ اب ان دونوں میں فرینڈشپ ہو چکی تھی اور یہ بھی لیان کے نمبر کو فرینڈ کی نیم سے سیف کر دیتی ہے اپنے ڈیڈ کی نیم سے ہٹا کر اور خوش ہو کر سوچ آتی کیونکہ اسے ایک دوست مل گیا تھا اب نیکسٹ جیانگ کام پر دکھائی جاتی جہاں پر وہ لائن میں سب سے فرینڈ پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر کے سب سے سوری کرنے لگتی ہے کیونکہ وہ ان سے سینئر تھی جو آگے کھڑی تھی پر جیانگ تو پیچھے جانے کے لیے تیاری نہیں ہوتی اور کے بھی اس کو پکڑ کر پیچھے لے آتے ہو کہہ لگتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے رولز ہیں کہ سینئر ہمیشہ آگے کھڑی ہوگی اور اس کے بعد ہم کھڑے ہوں گے تو وہ کہہ لگتے ہیں کہ اس کا مطلب تو وہ سارے کسٹمرز کو لے جائیں گی نا ہمیں تو باری نہیں ملے گی پر یہ اسے سمجھاتے ہیں کہ یہاں کیسی رولز ہے تو تمہیں انہی کے حساب سے چلنا ہوگا ورنہ یہ ہماری سینئرز ہمیں بہت زیادہ ٹاف ٹائم بھی دے سکتی ہیں اب سبی کو کسٹمرز مل چکے تھے اور کہہ بھی اپنا کام کری ہوتی ہے کام کرنے کے بعد جب آہی راتی ہو تو دیکھتے ہیں کہ جیانگ تو ابھی تک وہیں پر کھڑی ہوئی تو اس کے پاس کوئی بھی کسٹمر نہیں ہوتا تو کہہ کہتے ہیں کہ اب یہ مت کہنا کہ تمہیں کوئی بھی کسٹمر نہیں ملا تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ظاہر سی بات ہے جب آپ کے سامنے سینئر کھڑے ہوں تو آپ کو کہاں سے کسٹمر مل سکتے ہیں کیونکہ کسٹمرز کو بھی پتا ہے کہ وہ پرانی ہیں وہ کبھی بھی آپ کے پاس نہیں آتے مساج کروانے کے لیے یا ہیر واش کروانے کے لیے اتنے میں ایک اور کسٹمر آ جاتے ہیں جو آ کر کیسے کہتے ہیں کہ میرے ہیر واش کر دو پر کے بھی ان کے جانے کے بعد جیانگ سے کہتے ہیں کہ تم جا کر دو میں تھوڑی تھک گئی ہوں جیانگ تو کافی خوش ہو جاتے ہیں اور ان کے ہیر واش اور مساج کرنے لگتے ہیں اسے تو مساج سے کافی مزا آ رہا ہوتا ہے اور کہنے لگتے ہیں کہ تم تو کافی اچھا کرتی تو میں پتا ہے کہ تمہاری سینئر بھی اچھا نہیں کر پاتی بس انہیں کام کرتے ہوئے زیادہ ٹائم ہو گیا تو اسی وجہ سے سب انہی کے پاس آتے ہیں پر آپ سے میں ہمیشہ تمہارے پاس آوں گی جیانگ تو یہ سنگا خوش ہو جاتی ہیں اور اسی سے ایک آئیڈیا آتا ہے وہ آ کر کے کو بھی بتا رہی ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ کسٹمرز ہمیں ڈھونڈے ہمیں ان کو ڈھونڈنا نہ پڑے ہمیں انہیں سپیشل سرویس دینی چاہیے جسے وہ ہمیں یاد رکھیں آپ کے اور جیانگ دونوں ہی کسٹمرز کا کافی اچھا سکھیا رکھنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں انہیں فروٹس جو بھی چیز انہیں چاہیے ہوتی ہیں وہ لالا کر دے رہی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائی جاری ہوتی ہیں کہ میرا نیم یہ ہے اور میرا نمبر ٹونٹی سیون ہے اور آپ مجھے نیا سے جانے کے بعد آن لین میں اچھا ریویو دینا وہ بھی خوش ہو کر کہتی کہ ٹھیک ہے ہم اچھا ریویو دیں گے اور اسی طرح آن لین ویب سیٹ پر یہ بہت زیادہ فیمس ہوتی جاری تھی ہر کوئی انہی تحریف کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھ دیکھ کر تو اس کی سینیا ہیلا تو کافی جیلس ہو رہی تھی یہاں تک کہ ایک لائنٹ آنے کے بعد بھی ہیلا کو چوز نہیں کرتا بلکہ ٹونٹی سیون والی لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا ہیلا کہتی ہے کہ وہ آئی نہیں ہے تو یہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے کہ مجھے کسی سے بھی نہیں کروانا اتنے میں اندر سے جی اینگ آ جاتی جو بتاتی ہے کہ میں ہی ٹونٹی سیون ہوں اور وہ خوش ہو کر اس کے ساتھ چلا جاتا ہے کہ میں نے ریویو تمہارے بڑھے تھے تمہارے بہت اچھے ہیں یہ دیکھ دیکھ کہ ہیلا اور باقی سب تو کافی جیلس ہو رہی ہوتی ہیں بھی کرنے لگتا ہے اس کی خوشی میں خوش بھی ہونے لگتا ہے ہم نیکسٹری آتا ہے تو جی اینگ کام پر تو ہوتی ہے اور اپنے بوز کے پاس آتی اور ان سے باتیں بگرہ کری رہی ہوتی اور چینک فینگ اسے بتا رہا ہوتا ہے کہ میں ہیڈ آفیس میں جا رہا ہوں تو وہ کہتی ہے کہ ہیڈ آفیس کیوں یہ تو آپ کا اور نیان کا کام نہیں ہے تو وہ بتاتا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے ہمارا ہیڈ آفیس بھی ہے جس کے حساب سے ہم چلتے ہیں وہ جو کچھ بھی ہمیں کہیں اب میں یہاں سے تو جا رہا ہوں تمہیں سمارٹ پن کر دکھانا ہے اور کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کرنی اور اچھے سے ہاتھ چیز کو چلانا جی اینگ بھی کافی خوش ہوتی اور آپ نے بوز چینک فینگ کے کام بھی کرنے لگتی ہے اور یہاں ہمیں ہیڈ آفیس دکھائی جاتی ہے جس کے کسٹمر اس کے پاس آتی ہے اور سب سے پہلے کپککک کا بولتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں پینٹ تو نہ ہو کیونکہ مجھے اس سے الرجی ہے اب ہیلا اس کے لئے کپککک لینے کے لئے چلی جاتے اور دکھا جاتے ہیں کہ جہاں باہر جی اینگ جو کسٹمر کا ویٹ کر رہی ہوتے ہیں وہاں پر ہیلا آ کر اسے کہتے ہیں کہ کیا تو میرے کسٹمر کو ڈیل کر سکتے تو وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے کسٹمر کو ڈیل کیوں کروں جب وہ تمہارا کسٹمر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پر وہ تم سے ہی ہیر ووش کروانا چاہتی ہے اب یہ سنکر جی اینگ کو جانا پڑتا ہے اب وہ آنے کے بعد پوچھتی ہے کہ کیا آپ کو ہیر ووش کروانا تو وہ بتاتی ہے کہ نہیں میں ہیلا کا ویٹ کر رہی ہوں یہ سنکر جی اینگ وہاں سے جانے لگتی ہے پر وہ چاہتی ہے وہ اسے روک کر کہتی ہے کہ میں نے کپکککا بھی بولا تھا اب جی اینگ خود ہی اس کے لیے کپککک لینے کے لیے جاتی ہے اور جب فریش سے نکال رہی ہوتی ہے تو کیا کو اداس دیکھ کر پوچھے لگتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا پرکیت ہو کافی انورسنسی ہوتے ہیں اور کہہ رہی ہوتے ہیں کہ تمہیں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے اگر سینئر نے ہم سے بدلہ لینے کا سوچ لیا تو وہ ہماری ساتھ بہت برا کریں گی تو جی اینگ اسے سمجھاتے ہیں کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے اور تمہیں بھی ڈڑنے کے زورت نہیں ہے اور وہ جو کپککک لے کر جاری ہوتی ہے وہ کہ اسے جاتے ہوئے روک لیتی ہے سے پہلے وہ اسے کچھ بتاتی فیچر سے ہیلا اسے آواز دے دیتی ہے کہ کہ میری بات سنو کیونکہ اس کپککک میں ایشو یہ تھا کہ ہیلا نے کپککس کو بدل دیا تھا اس نے سیمپا والے چھپا دیا تھے اور بس پینٹ والے ہی فریج میں پڑے ہوئے تھے جس سے آپ جی اینگ لے کر جاری تو اور یہی بات کہ اسے بتانا چاہتی تھی پہ ہیلا کے ڈر سے وہ اسے نہیں بتا پاتی اب جی اینگ کو بھی سمجھنے آ رہا ہوتا ہے کہ کہ اسے کیا بات کرنا چاہتی تھی اب وہ ہاتھ میں پکڑی کپککک کو بھی دیکھ رہی ہوتے اور پھر کسٹمر کو دینے کے لیے چلی جاتی ہے اور وہ جیسی پہلا بارٹ لیتی ہے تو جلدی سے مو سے نکال دیتی ہے اور اسے کہیں لگتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا یہ جانبوچ کر تم نے کیا میں نے بتایا تھا کہ مجھے پینٹ سے الرجی ہے اور یہ بھی کہہ کر جاتی ہے کہ دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی اب جی اینگ بھی اس پاس سے ہیلا سے لڑنے کے لیے آ جاتی ہے جو کسٹمر کو ڈل کر رہی ہوتی ہے اور وہاں پر تو اچھی خاصی فائٹ ہو جاتی ہے اور جی اینگ کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تو میں بتانا چاہیے تھا کہ انہیں پینٹ سے الرجی ہے اور پاس میں ان کے کوئی ویڈیو بھی بنا رہا ہوتا ہے اتنے وہاں پر ان کے سوپروائزر آ جاتی ہے جو آ کر ان دونوں کوئی ڈانٹی ہو کہیں لگتے ہیں کہ تم دونوں کو شرم ماتیا کسٹمر اس کے سامنے لڑ رہے تھے یہ تو اچھی بات ہے کہ کسی بھی کسٹمر کو کچھ بھی نہیں ہوا اب جی اینگ کو اس بات کا بھی پتہ لگ چکا تھا کہ کے نے اس کے ساتھ ایسا دھوکہ کیا ہے اسے اسے بتانا چاہیے تھا کہ تو آ کر اسے سوری کرنے لگتی ہے پر جی اینگ کہتی ہے کہ بس کر دو مجھے نہیں پتا تھا کہ تم بھی میرے ساتھ ایسا کرو گی ہماری دوستی یہی پر ختم ہو گئی ہے مجھے لگتا تھا کہ تم میری فرنڈ ہو تو وہ آگے سے رونے لگتے ہیں کہ میں تمہاری ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی پر مجھے ہیلا نے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے تمہیں کچھ بھی بتایا تو اس کا اگلا ٹارگٹ میں ہوں گی تو جی اینگ کہتی کہ کوئی بات نہیں تم جاؤ اب کے بھی اس کی یہ بات سننے کہ باز باز سے چلی تو جاتے اور جی اینگ بھی اداس ہوتی پھر اسی یاد آتا ہے کہ میں تو ٹائم ٹرائور کر کے یہاں پر آئی ہوں مجھے ان چیزوں سے زیادہ یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں نے یہاں سے واپس کیسے جانا ہے اب جی اینگ بھی بیٹھ کر سچ وغیرہ کرنے لگتے اور اس کو وہی والا آرٹیکل ملتا ہے جو کسی اور نے نہیں بلکہ لیا نے اپنے فرنڈ کے بارے میں لکھا ہوا تھا اور بتاتا ہے کہ میرا شو فرنڈ ایسے ٹی سپیر ہو گیا کہ کسی کو بھی وہ یاد ہی نہیں جیسے کہ وہ دنیا میں ایکزیسٹی نہیں کرتا تھا یہاں تا ہے کہ اس کے فرنڈز ٹیچرز سب اسے بھول گئے اب یہ بھی سکول کی پکس وغیرہ دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کا سرچکرانہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ یہ بھی اسی سکول میں پہنچ چکی تھی اور کوئی اس کو آوازیں دے رہا ہوتا ہے یہاں تا کہ لیان کو بھی وہاں پر کوئی آواز دے رہا تھا اب یہی سب بات اس کے سر میں گھوم رہی ہوتی پتہ لگتا ہے کہ جی اینگ تو ہسپیٹر میں پہنچ چکی تھی اور وہی پر اسے ہوش آتی ہے اور لیان کو دیکھ کر اسے پوچھتی ہے کہ میں دوبارہ سے بھی ہوش کیوں ہو گئی تو وہ بتاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں شاید تم زیادہ تھک گی تھی اسی وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہو گئی اور وہ اسے میڈسن بھی دے رہا ہوتا اور اچھے سے خیال بھی رکھ رہا ہوتا ہے اب یہ بھی جب ہسپیٹر کا بھیل دیکھتی ہے تو اسے دیکھ کر لیان کی طرف دیکھنے لگتی ہے اب لیان بھی اس کے فیس کو دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ تم یہی کہنا چاہتی ہو نا کہ جیسے تمہاری پہ آئی گی تو تم مجھے پیسے واپس کر دو گی تو جی اینگ بھی آگے سے سمائل کرنے لگتی ہے کہ ہاں سچ میں میں یہی کہنا چاہتی تھی اور ادھر سیلون کا سین دکھا جاتا ہے جہاں پر سب ہی نے وہ ویڈیو دیکھ لی تھی جس میں جی اینگ آ کر ہیلا پر چیکھ رہی ہوتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اور یہ ویڈیو بنا کر کسی نے پوسٹ بھی کی ہوئی تھی جی اینگ کو تو اس بات کا پتہ بھی نہیں تھا اور وہ جیسے ہی سیلون میں آتی ہے تو اس سے لڑنے کے لیے ہیلا آ جاتی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم نے وہ ویڈیو بنائی تھی وہ کہتی کہ کون سی ویڈیو ہیلا کہتی ہے کہ اتنی بھولی بننے کی ضرورت نہیں ہے اتنے وہاں پر پھر سے سپروائزر آتی ہیں جو ہیلا کر ساتھ دیتے ہوئے اس کو وہاں سے بھیج دیتے اور اس کے جانے کے بعد چینک سے کہتی ہے کہ تم سسپینڈ ہو تب تک کے لیے جب تک بوسٹ نہیں واپس آتے اور بوسٹ جیسے واپس آئیں گے تو تمہارے بارے میں سوچ لیں گے کہ انہوں نے تمہاری ساتھ کیا کرنا ہے اب یہ بات بھی یہ سن لیتے اور اس کے بعد ویسے اسے چینک فینک کی کول آ جاتی جو اسے کول کرتے ڈانٹنے لگتا ہے کہ میں اگر یہاں پر آیا ہوا تو تم نے وہاں پر کیا کیا ہے اور وہ ویڈیو پوسٹ کیوں کی تو وہ کہتی کہ میں نے وہ ویڈیو بنائی بھی نہیں اور نہ ہی پوسٹ کی میں نے ایسی حرکت کرنی ہوتی ہے آپ کے سلون کو کچھ کہنا ہی ہوتا تو میں یہاں سے چھوڑ جاتی مجھے ایسا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی پر بوسٹ کہاں اس کی بات ماننے والا تھا اب کول کٹ ہو جاتے تو جنگ بھی سوچے ہوتی کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور یہی پر ہمارا یہ پارٹ بھی انڈ ہو جاتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا